سٹورنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ like and unlike parallel forces کیا ہوتی ہیں اور پھر ہم انہیں کس طرح سے add کر سکتے ہیں کیسے انہیں subtract کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیں ان کا concept سمجھتے ہیں یعنی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ایک car ہے چلیں یہ car کو میں یہاں سے بناتا ہوں یہ اس کا front ہمیں نظر آ رہا ہے اس car کا اور اب اب اگر ہم اس پہ ایک force اس طرح سے لگا رہے ہوں کہ دو person اس کو آگے سے اگر دھکیل رہے ہیں اگر دھکیل رہے ہیں ایک person یہاں سے force لگاتا ہے اس پہ یہاں سے ایک force لگا رہا ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ وہ f1 force ہے اور دوسرا person اس پہ اسی طرح سے یہاں سے اسی کے parallel force لگا رہا ہے کسی اور points پہ یا اسی point پہ بھی apply کر سکتے ہیں لیکن وہ ذرہ difficult ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے ایک ہی point پہ force لگا رہے ہوں تو یہ ذرہ difficult ہوتا ہے اس طرح یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دونوں forces ہم ایک ہی direction میں ایک دوسرے کے parallel draw کر رہے ہیں کہ یہ دونوں forces کی direction اس same object کے ساتھ فرض کریں ایک جیسے angle بنا رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے like parallel forces ہیں اور اگر اس طرح سے ہو کہ ایک car ہے جس کے ایک بندہ اس کو آگے سے دھکیل رہا ہے اور ایک اس کو پیچھے سے دھکیل رہا ہو ٹھیک ہے یعنی میں چلیں ایک اور car یہاں پہ بناتا ہوں اس direction میں اگر ہمیں car کو اس direction میں دیکھ رہے ہیں کہ car ہمیں ایسے نظر آ رہی ہے کہ یہ اس direction میں ہے ٹھیک ہے ایسے ہے یہاں پر یہ اس کے wheels ہیں جی یہ اب اس طرح سے کہ اس کے wheels کو proper بناتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا draw کرنا مشکل ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس طرح سے کہ اگر ایک person یہاں سے ایک force لگاتا ہے اس پہ F1 force ٹھیک ہے جس کی direction آپ دیکھ سکتے ہیں اور magnitude دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی ہے اور direction اس کی left side پر ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے ایک person اس پہ بلکل اس یعنی اگر یہ force جو ہے F1 والی force جو ہے اگر اس object کے ساتھ اس body کے ساتھ first کریں 90 کا angle بنا رہی ہے تو یہ force بھی اس body کے ساتھ جو ہے F2 90 کا ہی angle بنا رہی ہو ٹھیک ہے 90 degree کا اور پھر یعنی اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ اسے بھی یہ 90 degree کا angle بنا سکتی ہے یہ بات یہاں پہ important رہے کہ یہ دوسرے کو effect کو cancel نہ کرتی ہوں اب یہ جو F میں اب یہاں پہ F3 force لگا رہا ہوں اگر آپ اسے دیکھیں یہ F2 force ہے تو اس میں F1 اور F2 تو یہ ہمیں اب unlike parallel forces ہیں لیکن جو F3 اور F1 یہ parallel forces نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کو cancel کریں یعنی parallel جیساں lines آپس میں کبھی meet نہیں کرتی intersect نہیں کرتی تو اب یہ جو parallel forces ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا line of actions same ہو جائے تو پھر تو وہ ایک دوسرے کے effect کو cancel کرتی ہے یعنی unlike کے case میں تو cancel کر دیں گی یعنی resultant جو آئے گا وہ اس force کی direction میں resultant کی direction کی جس کی magnitude زیادہ ہوگی لیکن جب like parallel forces کی بات ہوتی تو پھر اس میں direction جو کہ دونوں کی ایک جیسی ہے اب point of actions بے شخص same ہو جائے اس سے کی فرق نہیں پڑتا جیسے میں بات کرتا ہوں کہ یہ force F1 ہے جو کہ 20 newton ہے اور یہ two words جو ہے two words جو ہے وہ right side پر ہے جبکہ جو ایک اور ہمیں پاس F2 force ہے یہ ہے 40 newton کی جو کہ ہمیں ایک car پر فرس کریں apply کر رہے ہیں اور یہ بھی two words right side ہی ہے ٹھیک ہے یا میں displacement لے لیتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو displacement جو ہمیں پاس وہ بھی ایک کیا ہے جی وہ بھی ایک vector quantity ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں A position سے میں نے B position کی direction میں پانچ میٹر کا فاصلہ تیہ کیا یعنی displacement cover کیا ہے اب اسی direction میں میں B سے C میں آ جاتا ہوں یعنی میں اپنی direction جو ہے وہ change نہیں کرتا میں B سے C position پہ آ جاتا ہوں میں پھر پانچ میٹر ہی کا فاصلہ تیہ کرتا ہوں تو میں نے A سے لے کر C تیک جو displacement cover کیا ہوگا چونکہ یہ تینوں points کو linear ہیں ایک ہی line پر لائے کرتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں head to tear rule بھی یہاں پہ apply ہو رہا ہے کہ یہ first vector کی اگر آپ دیکھیں تو یہ direction ہے اور پھر B سے C اگر ہم آئے تھے تو یہ ہے اور پھر resultant جو ہے A سے C بن رہا ہے تو پھر یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ واقعی جو ہمیں پہ like parallel forces unlike parallel forces ہیں وہ یعنی horizontal بھی ہو سکتی vertical بھی ہو سکتی میں یعنی یوں بھی کہہ سکتا ہوں کوپر سے میں نے ایک object کو نیچے پھینکا ٹھیک ہے وہ یہاں تک آیا اس نے ایک displacement cover کیا ٹھیک ہے وہ ایک displacement cover کرتا ہوا یہاں تک اور پھر اس سے آگے پھر ہم اس کو فرض کریں کہ پھر اس میں ایک speed سے اس کو پھینکتے ہیں یعنی کچھ ایسا ہم case بنا لیتے ہیں کہ ہم خود اس میں اس کے acceleration کو بڑھا رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے تو پھر یہ ہمارے پاس resultant جو ہوگا یہ کیا آئے گا اس کی direction final vector کی direction کی طرف ہی ہوگی یعنی یہ ہے like parallel forces کا sum اور جو unlike parallel forces ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا یعنی like میں تو ایسا ہوگا کہ جو sum ہمارے پاس بنا ہے وہ ان کا arithmetic sum ہی بن گئے یعنی میں کہہ سکتا ہوں یہ 60 newton ان کی resultant force ہوگی جو کہ towards جو ہے وہ right side پر ہے جیسے ادھر ہمیں vectors میں یہ جو displacement نظر آ رہا ہے اب اس میں سمپل سی بات ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں A to C جو displacement ہوگا ہمارا وہ 10 meters ہوگا اور اس کی direction ہم C تک شو کر رہے ہیں اب unlike parallel forces میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک object پر تین forces لگ رہی ہیں فرض کریں کہ میں ایک car بناتا ہوں یہاں پر اور اس پر three forces جو ہیں وہ apply ہو رہی ہیں اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے یہ اس کے tires ہیں جی یہ body structure ہے اس کا یہ فرض کر لیں اس driver seat ہے یہ ہمیں نظر آ رہی ہے جو ٹھیک ہے یہ اب اس طرح سے کہ اگر front سے اس پر force لگ رہی ہے اس طرح سے front سے اب میں اس طرح سے شو کروں چلیں اس طرح سے ہم شو کر دیتے ہیں کہ یہ front سے force اس طرح سے آ رہی ہے ایک force یہ دوسری force ہے دونوں parallel forces ایک جیسی ہیں فرض کریں یہ بھی 5 newton ہے یہ بھی 5 newton ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے جی F four force اور یہ ہے F five force جبکہ پیچھے سے بھی ایک force جو ہیں ان پر apply ہو رہی ہے جو کہ اس طرح سے ہے یہ آپس میں parallel like اور unlike parallel forces اس کے حالے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ فرض کریں یہ جو ہے ان سے کچھ magnitude میں زیادہ ہے یعنی اس کی magnitude میں نے یہاں پر کچھ زیادہ شو کی ہے اور ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ویکٹر جو ہے اس کی magnitude جو بن رہی ہے وہ چلیں 8 newton یا چلیں 7 newton کر لیتے ہیں یہ 7 newton ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا جو resultant ہوگی direction وہ جو net force اس body پر apply ہوگی چونکہ ان دونوں کا resultant بنا رہا ہے 10 newton کا ٹھیک ہے جو کہ towards upward یعنی north north کی direction میں اگر ہم اس سے directions بھی show کر دیں تو آپ جانتے ہیں یہ north ہوتا ہے یہ اوپر کی طرف نیچے south ہوتا ہے right پہ east ہوتا ہے اور left پہ جو ہے وہ west ہوتا ہے تو یہاں پر north کی direction میں 10 newton کی force لگ رہی ہے ٹھیک ہے جبکہ جو north سے south کی طرف force لگ رہی ہے وہ 7 newton کی ہے تو minus 7 newton ہم کر لیں گے تو جو ہمیں پر resultant آئے گا 3 newton جو force آئے گی یہ resultant force جسے میں r کہہ رہا ہوں اس کی direction جو بنے گی وہ towards south بنے گی یعنی اب گاڑی جو ہے ہماری طرف یعنی سکرین کی طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری طرف move کرتی بھی آئے گی اور اس طریقے سے ہم اس کو physically سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی جو like اور unlike parallel forces ان کو ہم عام life میں کیسے سمجھ سکتے ہیں اسی طرح اب ہم اس concept کو تھوڑا سا اس طرح سے change کرتے ہیں کہ ہم ایک rod لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو میں اس طرح سے allow کرتا ہوں چلے یونی فارم اگر سے اس کا ہم یہ کہتے ہیں mass اگر یونی فارم ہو یا نہ ہو چلیں فرس کریں کوئی بھی ایک rod ہے اور یہ اس کا فرس کریں یہ point ہے جی ٹھیک ہے کہ اگر میں اس کو اس طرح سے اس طرح سے یہاں سے ایک force لگاتا ہوں نیچے کی طرف اور یہاں سے میں force اس point پہ لگاتا ہوں اوپر کی طرف ٹھیک ہے ایک پل amount میں چلیں فرس کریں میں force لگا رہا ہوں 5 newton کی force میں اوپر لگا رہا ہوں اور 5 newton کی force میں downward لگا رہا ہوں تو اس میں کیا ہو جائے گا یہ rod اگر یہاں سے اس کو اس point پہ اس طرح سے fix کر دیا جائے ٹھیک ہے یعنی یہ یہاں سے آگے move نہ کریں نہ پیچھے move کریں تو یہ جو rod ہے اس طرح سے ایک circular path میں یعنی اس کا یہ point جہاں پہ میں forces لگا رہا ہوں یہ move کرنا شروع کریں یعنی یہ اپنے axis کے گرد rotate کرنا شروع ہو جائے گی اور یہ جو point جس کے گرد یہ rod rotate کر رہی ہوگی یہ والی جو line میں show کر رہا ہوں اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ axis of axis of rotation ہے جیسے کہ اگر ہم earth کی بات کرتے ہیں تو earth جو ہے جیسے ہمیں دن اور رات جو ہے اس کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابھی دن ہے رات ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے axis کے گرد rotate کر رہی ہے اب اس کا axis جو ہے وہ ہم numerically جو اس کا center of gravity ہے ٹھیک ہے جہاں با اس کا hole جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ mass act کر رہی ہے جہاں با hole weight act کر رہا ہے اس پوائنٹ سے اگر ہم ایک line ڈراؤ کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ زمین اسی point کے گرد جو ہے وہ rotate کر رہی ہے تو اس طرح سے ہمیں axis of rotation کا بھی koncept پر جاتا ہے ایک arm rod کو ہم نے دیکھا کہ اس کا بھی axis of rotation یا دروازے میں اگر ہم دیکھیں دروازے کو اگر ہم ایک جگہ یہاں سے fix کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح سے allow کریں کہ یہ goal گھوم سکے جیسے آپ اکسا banks میں جاتے ہیں تو اس میں اس طرح سے دو پلڑے سے بنے ہوتے ہیں جی اس طرح سے اگر آپ دیکھیں یا دو ہم کہہ سکتے دروازے سے بنے ہوتے ہیں جس کو ایک طرف سے اگر ہم ادھر rotation ہے تو اس طرح سے like parallel forces unlike parallel forces کیا ہوتی ہے اور پھر ان کے ایفیکٹ سے کیا کس طائب کا motion جو آپ produce ہوتا وہ ہم نے دیکھا